نہیں ہونی چاہیے ایک مورتی سے زیادہ مورتی نہیں لگانی چاہیے یہ ساتھ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آدمی پھرمی تو ہو جاتا ہے کیسے ایک مئیہ ایک لوٹا میں جل لے لیے ہو اور ایک گھوکا میں چنوری لے لیے مندر میں چلی گئی اور تھوڑوں سو جل چڑھائی تھی اور انوان بابا پہ چار چنوری پھیکتے ہیں لے بابا کھائی لیو پھر چلی چامل مئیہ پہ تھوڑوں سو جل چڑھائی تھی اور چار چنوری اچھٹائی دیں پھر بولے بابا کی طرح گئی مئیہ اور بولے بابا کی دیری پہ بولے بابا کو لوٹا میں تے جلو بیت گئے اور کھوکا میں تے چنوری ختم ہے گئے اور مئیہ بولی ہے بھگوان بولے بابا تو موتے نعراج ہے گئے ہنوان جی موتے پرسند ہے گئے چامل مئیہ موتے پرسند ہے گئی سنتو سی مئیہ پرسند ہے گئی رام جی پرسند ہے گئی پر میں نے تو بولے بابا پہ مندر میں جلے ہی نہ چڑھائے تو کہنے کا مطلب یہ سوچی سے کہہ رہے ہیں سورجی سے کہا یہ بتاؤ کس کو پوجھیں سب سے بڑا دیو کون ہے اور آن کل تو دیکھو تم بڑے دیوی دیوتا پرکٹ ہے گئے نو درگا میں آپ نے دیکھا ہوئے گا کاؤ کے سرین میں تو بیرو باو آئے رو ہے کاؤ کے سرین میں کرولی مئیہ آ رہی ہے بھلے آدمی تیرو کھائے وہ صحیح نہیں دیکھ وہ صحیح نہیں دس دنہ پہلے کی کولگیٹ کری ہے محمد تیرے میں تیرے میں تیرے بدو آئے رہی ہے دیوی میں تیرو ہی سرین ملے ہوئے گا ارے یہ تو ایسے سمجھو ایک میان میں دو تلوار نہیں آسکتی پرماتما کا انس تو ہمارے سرین میں پہلے سے ہی بدیمان ہے تلسی بابا لکھ رہے گئے ایسوار انسر جیو آبینا چی چیتانے آمالا تہجتو کنا چی ایسوار انسر جیو آبینا چی چیتانے آمالا تہجتو کنا چی ایسوار انسر جیو آبینا چی چیتانے آمالا تہجتو کنا چی یہ ایسوار کا انس ہے دوسرا انسر آئی نہیں سکتا ہے چلو ٹھیک ہے ہمارے ہندو درم کے انسار کسی دیوی دیوتا کا پرکوب ہوتا ہے تو وہ ایک ورسو سے گیارے ورسو تک اور پھر پچاس کے بعد بیچ میں یہ کامی کرو دی جگڑا کر رہے ہیں جیسوارا تو دوسرا پرسن کون تھا یہ بتاؤ سب سے بڑے دیوتا کون سے اب تیسرا پرسن ہے کہ بید میں پرماتما کا نام اجنما ہے اور جب اجنما ہے تو ایک بات بتاؤ تو جی وہ دسرت کے بیٹا رام کیسے بن کے آگیا باتودیر دیوکی کے پتر کیسے بن کے آگیا اور چوتھا پرسن ہے کوئی تو کہتا ہے کہ بھگوان کے دسا بتا رہے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بیسا بتا رہے ہیں اور لکھنے والوں نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ ہری انانتہ ہری کتھا کتنے ہرییں نام بتاؤ کتنے ہرییں بتاؤ اور پانچوان پرسن کون سا ہے کہ وقتہ وہ سرچ نہیں ہے جو چھوٹی سی بات کو بڑی بنا دے بھگتا تو وہی سرچ ہے جو بڑی سے بڑی بات کو سوچم سے کہے شاگر میں گاغر میں شاگر بڑھ دے تو میاؤ جب پانچ پرسن پوچھ لیے تو چھٹما رہ گیا کہہ رہے کہ چھٹما پرسن ہو رہے ہیں بھگوان جب اپنی لیلا کو سمپن کر کے جا رہے تھے تو دھرم کس کی سرن میں گیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے یہ ہمیں بتائی نہیں آئے بولیے پرنگو بند بھگوان کی ان پرسنوں کا جواب کون دیں گے ان پرسنوں کا جواب دیں گے سکھ دیو کی لیکن پہلے سکھ دیو بابا کا جنم تو کرا لیں بھائی بھائی مکان کی نیم نہیں لگے گی جب تک دیوال تھوڑے ہی بنا سکیں میاو پیچھے باری میاو بنا سکیں کہاں نہیں بنا سکیں تو سب سے پہلے آدھر نیر سری سکھ دیو جی کا جنم کا اور سوچی مہارس سکھ دیو بابا کے جنم کی قطعہ لکھ رہے ہیں بولیے چامڑ میں یا کی سکھ دیو سوامی وہ لوگ دام میں رادہ رانی کی گود میں کریڑا کر رہے ہیں اور رادہ رانی نے کہاں بیٹا سکھ دیو تم مردی لوگوں میں جاؤ اور جا کر کے جنم لوگ اور جن جن میں بھاگو درم کا پرچار پسار کرو لوگ بھبین یونیوں میں جنم لے کر کے انیکوں کسٹروں کو بھوگ رہے ہیں جاؤ شکھ دیو بابا نے ہاتھ جوڑ دیے ایک بات کہوں میں بول کیا بول میں مرتیو لوگ میں نہیں جاؤں گا کیوں کیوں کہ بشنو کی مایا بڑی بڑی چھت رہ میں یا تو دو چار مالا کا جاب کر لیتا ہوں میں مرتیو لوگ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بشنو کی مایا بڑی چھت رہ پکڑ لے گی میں نہیں جاؤں گا ارے مایا کیسے پکڑتی ہے بھول میں پرتوہ ڈاور پانی جن جیوے مایا لپٹانی یہ مایا پکڑتی ہے اور ایک بات کہوں سکدیب جی سے رادہ رانی بولی پوری بھاگوات میں اگر آپ نے پڑی ہو تو مول پارٹ میں سری سکدیب جی کو سری لگا کر سمبودن کیا اور کسی کے سامنے سری نہیں لگایا تو سری کون ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا رادہ کرسلم سوروپم رادہ اور رادہ سوروپم کرسلم ایک ہی ہے بھائی ایک بات کہوں ہمیں سننے سے زیادہ پرچار میں پھل ملتا ہے رادہ رانی بولی سکدیب سے بیٹا تم برتی لوک میں جاؤ سکدیب بابا بولے میں نہیں جاؤں گا پھل کیوں پھل بشنوں کی مایا پکڑ لے گی پھل نہیں پکڑے گی بشنوں کی مایا ہمیں تمہیں کیسے پکڑ دی ہے دیکھئے ہم ماں کے گرب سے جنم لیتے ہیں تو ہمارے تمہارے کتنے پیر ہو جاتے ہیں دو بڑے ہو جاتے ہیں کتنے پیر ہوتے ہیں دو پیر اور جب سادھی ہو جاتی ہے تو کتنے پیر ہو گئے چار اور چار پیر کس کے ہوتے ہیں چار پیر ارے بھوجن تم نے بھی کیا اور بھوجن اس پسو نے بھی کیا تم کولر کی ہوا میں سوئے وہ پیپل کی چھایاں میں سوئے نہ تو بھجن ہم نے کیا اور نہ بھجن اس پسو نے کیا چار کی نیتی کہتی ہے ارے ہم پسو ہیں کہ نہیں جب بھجن وہ بھی نہیں کر رہا ہے تو اسی کے سمان ایک بیٹا بیٹھی نے اور جنم لے لیا تو چار اور دو کتنے ہو گئے چھے اور چھے پیر کس کے ہوتے ہیں چھے پیر ہوتے ہیں بہرے کے آپ نے دیکھا ہوگا بہرہ سبھے اڑتا ہے پراک کی خوش میں جاتا ہے آج تو میں اتنا سوگند لے کے آوں گا اتنا سوگند لے کے آوں گا کہ پتنی اور بچے خوش ہو جائیں گے سوگند میں جا کے بیٹھ گئے وہ سوگند سے چپک گیا اور سوگند کے چکر میں اڑنا بھول گیا اس میں ہی سما گیا سام ہوئی تو پھول بند ہو گیا اب کہہ رہا ہے ہی بھگوان یہ سنتار کی سوگند تو بڑی دوسر ہے تو ایسے ہی ہم چھے پیر والے بہرہ بن گئے دیکھو ہماری بھوڑی مہیا کہہ دے میں گاموں میں نالالا تیری مطی تو بھوڑا جیسے گئی ہے اب کائی کو دیکھیں گو تو مایا بیاپ رہی ہے یا نہیں ایک بیٹا نے ارجنا ملے لیا تو کتنے پیر ہو گئے آٹھ اور آٹھ پیر کس کے ہوتے ہیں مکڑی کے آپ نے دیکھ ہی ہوگی پونر اپی جنمم پونر اپی مرنم پونر اپی جننی جنٹھرے سائنم آکر چارے لاک چوراسی جات جیو جال تھلنگ باتی موسیقی یہی یہی حال رہتا ہے آبا غمن کار رہتا ہے مکڑی جال بناتے بناتے دادا جی سویوں اس جال میں پر جاتی ہے اور اپنے پرانوں کی آہوتی دے دیتی ہے کتا سمجھ میں آ رہے ہیں بڑی میں یہ ہوگا کیسے پکڑتے ہیں ایسے پکڑتے ہیں توتہ اور مرگٹ توتہ اور بندر ارے آپ نے بندر کا ہمارا من کیسا ہے بندر جیسا ہے بندر کا کبھی مقام دیکھا ہے آپ نے نہیں کیرما نے توتہ جیسے ایک ڈالی پر نہیں بیٹھتا سنہی سنہی دیرے دیرے ڈالی کھوتا ہے ایسے ہی ہمارا من بھی ایک جگہ نہیں ہوتا یہ مایہ کے بسی بھوت ہوتا ہے جیسے آج جیب میں سو روپے ہیں تو کل دو سو ہو جائیں اور دو سو ہیں تو کل کتنے ہو جائیں چار سو چار سو ہیں تو پان سو ہو جائیں اور پان سو ہیں تو ایک ایزار کو تو اب بندر یہ ہو سیدھے دو آجار پر تو میہ آؤ اب سکدیب بابا کا جنم کرانا ہے آج 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 یہ مالے کی کندراؤں میں گئی جب سے یہ انڈا آ رہا ہے آج تک پچھی اور پچھنے انڈے کے روپ میں چھوڑ کے چلے گئے نارد جی آ رہے بیڑا بادن کرتے ہوئے اچھا نارد کسے کہتے ہیں نارد کہتے ہیں نارم جانم زداتی تی نارد نارم اجیانم جتے کھنڈے ہیں جو ہمارے اجیان کا کھنڈن کر دے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں نارد اور سیدھی سی بات کہیں نارد نامانے نہیں اور رد مانے ختم ہماری ماتا کی بہن کی بجرگ کی بھائی کی سماج میں گاؤں میں جو کسی کی بات رد نہیں ہو وہ کون ہے نارد اس کو ہم کیا کہتے ہیں نارد نارد جی نے سوچا کہ میں نے برمہ اور اس کی پتنی میں جگڑا کروا دیا بسنو اور اس کی پتنی میں جگڑا کروا دیا اب کون رہ گئے میرے بھولے بابا اور نارد جی کی ایک خاص عادت ہے دادا جی جس گھر میں کبھی جگڑا نہیں ہوا بینا پیٹرول کے بینا پیٹرول کے آگ لگانے والے کون ہے نارد اور جہاں جگڑا ہو رہا ہے کبھی دیوتا میں سنگرام ہو آئے تو بیچ میں کون آئے بینا نارد جی کے ید سماپت نہیں اور جس کے گھر میں جگڑا ہوتا ہے بند کرانے والے کون ہیں نارد جی اور جگڑا نہیں ہو رہا ہے تو جگڑا کرانے والے کون نارد جی نارد جی کئی لوگ کہتے ہیں تب تو وہ چگل گھوڑ تے آج کے مووائل سے مووائل میں نمبل لگا کے کر دیتے نا میسیج اب نارد جی آرہے بیڑا بادن کرتے ہو میرے بھولے بابا تو چلے گئے بجن کرنے اور مئیہ کیلہ پروت پر بیٹھی ہیں اور نارد آرہے مئیہ نے دیکھا نارد ہاں ماتا جی کے چلنوں میں پردام کیا آؤ بیٹا آؤ یسسسری بابا تیجسری بابا آؤ بیڑا بیڑا بادن نارا 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 سیمان نارایاں موسیقی 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 کی خاتر بولاتی ہے کپٹی ہے بناوٹی ہے مطلب کی خاتر پیار کرتے ہیں آج کل کسی کو آپ سے دس آجار روپے لینے ہو اس صبح بھی آئے گا سام کو بھی آئے گا رات کو بھی آئے گا دس آجار روپے دے دو پھلانی تاری کو پھلانے دن دے جاؤں گا لیکن دادا جی جب تمہارا سمیہ آ جائے تو اس کے گھر پر آواز لگانا ارے برما جی ہیں کیا ارے سکرواہر صاحب ہیں کیا اندر بیٹھا ہوگا اور اپنے پانچ ورس کے چھوٹے سے ناکتی سے کہے گا بیٹا کہہ دے بابا تو اچھنے ریکو چلے گئے اور وہ چھوٹوں سے ناکتی باہر آئے کے کہے گا دیکھو ہمارے زادہ جی اندر بیٹھے ہیں اور باہر جائے کے یوں کہہ دے کہ وہ تو اچھنے ریکو چلے گئے یوں کہے گا چھوٹوں سے ناکتی وہ اقیقت کو کہے گا مطلب کی خاطر پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مئیہ بولی دیکھو بیٹھا نارد مجھ تو کسی سے مطلب ہے نہیں پر تیرے بابا تیرے پتا جی میرے پتی مجھ سے تو بہت پیار کریں یوں سمجھ لیں نارد جی بولے مئیہ آج کل مطلب کی خاطر تم بانگ گھوٹ کے دے رہی ہو ان کی سیوہ میں کھڑی رہتی ہو جب پیار کرتے ہیں وہ بول نہیں نارد مجھے تو سچا پیار کرتے ہیں دیکھو آج کل کیسا پیار ہے مئیہ آو پہلے باجار کو جاتے تھے دادا جی دادا جی سڑک تو تھی نہیں پہلے سیدھے جاتے تھے پگڑنڈی بولے نا بھائی پگڑنڈی سے جاتے تھے سیدھے کھیت میں سے ہو کے نکل کے سیدھے چلے جاتے تھے پگڑنڈی بولتے تھے برسات کا موسم چلے آئے دیکھو مطلب کی خاطر کا پیار بتا رہا ہوں میں جان دے نا برسات کا موسم چلے آتا کچھ بجرگ نوجوان بھائی باجار جا رہے تھے جیسے منسا کے نگل آتے اور محلیو گوپو جانا ہو تو چامڑ مئیہ کے مندر کے بغل میں ایک پگڑنڈی میں ایک ایسے نکل کے جائیں اور ان کے ساتھ میں ایک جیسے سنت بیٹھے ہوئے ہیں سنت جی مہاراج بیٹھے ہیں ایک سنت بھوان بھی جا رہے تھے اور مئیہ اور آتے میں اچانک بارس آگئے اور سب ہی ایک دھرم سالہ میں بیٹھ گئے بھائی بارس پڑھ رہی ہے بھیگیں گے سب اسی میں بیٹھ گئے ایک بھگتھی بولے بابا بولا ہاں بولے جب تک یہ بارس پڑھ رہی ہے تب تک تم کوئی ستنگ ہی سنائے دیو بھگوان کی چرچہ بھگوان کی نام کو چارہ لے جائے گو ہماروں سمائے کٹ جائے گو بابا بولے بات تو ٹھیک ہے ایسا کرو بھائیہ ایک تولیہ ایسے لے کے اور ایک آسن بچھائے دیو بھوکو اور باپے بیٹھ کے میں تمہیں ستنگ سنا دوں بابا نے اپنا ستنگ سنانا شروع کیا سب ہی سن رہے تھے اور بھگوان کی ایسی کرپا بھائی ادھر بارس پڑھ بندے گئی اور ایک ایک کر کے بعد رمسالہ میں تھے سب چلے گئے ایک بھائیہ ستنگ سن گئے ہو ماتمہ جی بولے یہ کلیوک کا پرم پرتاپا بھائی کلیوک چلنا ہے ہر آدمی کو